یہاں پہ نا راستے میں ایک پانی کا چشمہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ بھائی کہہ رہا کہ یہ نا جڑی پوٹی کا پانی ہے اوپر سے پہاڑوں سے آ رہا ہے اور یہ شفاہ والا پانی ہے یہ شفاہ والا پانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمیولا فیملی و لوگ دوستو آج آپ کے ساتھ ایک ایسی جگہ شیئر کریں گے جہاں کا جو پانی ہے نا اس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی شفاہ پیدا کی ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی بھی بماری ہے تو اگر آپ وہ پانی پیتے ہیں آپ پانی بھر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں اس کو ریگلر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو شفاہ ہوتی ہے تو آج وہ چشمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ابھی ہم مزفرہ بات پہنچ چکے ہیں جیسے ہی مزفرہ بات انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پول نظر آتا ہے یہ پول جو ہے نا یہ بڑی بڑی دوریوں کے ساتھ رسیوں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے اور یہ دکھنے میں اتنا زیادہ خوبصورت ہے نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی باہر کے ملک آگئے ہیں لیکن مزفرہ بات کا جو موسم ہے نا وہ نارملی طور پر گرم ہوتا ہے اور جب موسم تھنڈا ہوتا ہے سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو تب موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے یہاں پہ ویسے یہاں پہ پنجاب والا موسم ہوتا ہے کراچی والا موسم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہوا جو ہے نا وہ خوشگوار ہے ہمیں مطلب کہ تھپڑ نہیں پڑتے پنجاب کی طرح کراچی کی طرح اب یہاں پہ دیکھیں ہم مزفرہ بات کا پول کراس کر رہے ہیں پول کراس کرنے کے بعد جیسے یہ پول ختم ہوتا ہے تو روڈ مڑ جاتا ہے لیف سائیڈ پہ دائیں ہاتھ پہ روڈ مڑتا ہے دائیں ہاتھ ہم نے مڑنا ہے روڈ پہ اور آگے جو ہے نا وہ ہمارا چشمہ آب شفا کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چشمہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ پہاڑوں میں سے ایسا چشمہ آ رہا ہے کہ اس کے پانی کو پینے سے نا انسان شفایاب ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے گاڑی کو لیف سائیڈ پہ مڑ لیا ہے اب یہاں سے ہمارا جو ہے نا چشمہ آب شفا کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہاں سے ہم نے تقریبا کوئی سات سے آٹھ کلومیٹر چلنا ہے لیکن جو پہاڑی لاکے ہوتے ہیں نا یہاں پہ کلومیٹر کا تو اتنا زیادہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ساری چڑھائیاں ہوتی ہیں اور ایک پہاڑ پہ آپ نے گھوم گھوم کے جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ نا ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنے ٹائم میں ہم پہنچ سکتے ہیں تو مزفرہ بات سے آپ کو تقریبا کوئی آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے اور آپ آسانی کے ساتھ چشمہ آب شفا پہ پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ ناران وغیرہ جا رہے ہیں آپ کشمیر سے آ رہے ہیں تو آپ نے ناران جانا ہے تو پھر بھی یہی راستہ ہوگا اگر آپ مری سے آ رہے ہیں پھر آپ نے ناران جانا ہے تو پھر بھی آپ کو یہی راستہ لینا پڑے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ روڈ سٹارٹ ہو رہا ہے بل کھاتا روڈ ہے کبھی لیفٹ جاتا ہے کبھی رائٹ جاتا ہے بڑا خوبصورن نظارے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے جیسے جیسے آپ چڑھائی کی طرف جاتے ہیں تو سائیڈوں سے آپ کو تھنڈی ہوا بھی آتی ہے اور گاڑی کی شیشے کھلے ہوتے ہیں اور ایک بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے تو اب یہاں پہ ہم جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ہمیں خوبصورتی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پہاڑوں کے جو نظارے ہیں جناب ان کی کیا بات ہے تو یہ روڈ بلکل صاف سترا روڈ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ تھوڑا سا کچھا روڈ آتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے چل کے اور اس روڈ پہ آپ نے بڑے اتیاز سے گزرنا ہے وہ تھوڑا سا کچھا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ گزرنے کے لیے نا ایک گاڑی آتی ہے اور دوسری جاتی ہے کوئی اس طرح کا محول بن جاتا ہے وہاں پہ جا کے تو لیں جی ابھی ہم سلسل اسی روڈ پہ چل رہے ہیں اور آگے جو ہے نا یہاں پہ یہ کچھا روڈ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل کچھا روڈ ہو جاتا ہے اور میرے خیال میں یہاں کی گورنمنٹ نے کافی کوشش کی ہوگی اس کو بنانے کی لیکن یہ لینڈ سلائڈنگ ایری ہے اور جب یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے کچھی مٹی کے پہاڑ ہیں یہاں پہ اور جب یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو پھر یہ سارا روڈ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ سے سیٹ کرنا پڑتا ہے اور بارشوں کے دنوں میں یہ بڑا خطرناک زون بن جاتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنی گاڑی روکی ہوئی ہے گاڑی روک کے پہلے میں یہ بڑی کوچ کو گزاروں گا پھر وہ کار گزرے گی اور پھر ہماری باری آئے گی اب جو اس کے سائیڈوں کے کنارے ہیں آپ کنارے دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی کے ساتھ بنائے گئے ہیں اچھا گائز جیسے ہی ہم یہ روڈ کروس کریں گے نا تو کروس کرنے کے ساتھ ہی پھر آگے جو ہے نا وہ چشمہ بے شفاہ آجائے گا اور وہاں پہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا سین ہے پانی میں اللہ تعالی نے وہاں پہ شفاہ رکھی ہوئی ہے اس پانی کو جو بھی پیتا ہے وہ شفاہ یاب ہو جاتا ہے سیت مند ہو جاتا ہے لیکن بات یہی ہے کہ یقین اللہ تعالی پہ رکھ کے پینا جائے یہاں پہنا راستے میں ایک پانی کا چشمہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ بھائی کہہ رہا کہ یہ جڑی پوٹی کا پانی ہے اوپر سے پہاڑوں سے آ رہا ہے اور یہ شفاہ والا پانی ہے یہ دیکھیں یہ شفاہ والا پانی ہے یہاں پہ جو چشمہ کی تیاری کی گئی اس کے اندر ٹوٹیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں یہاں سے آپ زیادہ پانی بھی بھر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ کین بھی بھر کے لے جاتے ہیں اور وہ آگے راستے میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور میں نے بھی لاسٹ ٹائم جب ہم ناران جا رہے تھے یہاں سے ہم نے کافی زیادہ بوٹلز بھری تھی اور اس پانی کو ہم پیتے رہے تھے یہ پانی بہت اچھا ہے نیسلے سے زیادہ یہ پانی پیور ہے اتنا زیادہ یہ اچھا ہے اچھا یہ جو پہاڑوں سے ڈریکٹ پانی آ رہا ہے دیکھے کترہ کترہ کر کے اس کی خاص بات یہ ہے کہ بابا جی بتا رہے ہیں کہ یہ پانی آپ ایک گلاس پی لیں اور اس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی شفاہ پائی ہے کہ جس کو آپ پینے سے صحت یاب ہو جائیں گے اگر آپ روٹی نہیں کھا سکتے آپ کے مدے میں پرابلم ہے تو آپ اس پانی کو پیئیں اور انشاءاللہ اس سے آپ شفاہ یاب ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ساری سیریز دیکھی ہوگی اور اگر آپ نے ہماری سیریز نہیں دیکھی تو میں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کے ساری سیریز دیکھ سکتے ہیں اور آگے ہم اپنا ناران کا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آگے ناران جاتے ہیں پھر راستے میں کوئی بھی بہترین پوائنٹ آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے